آج ہم جس پلانٹ پر رہتے ہیں یعنی ہماری زمین اس پر زندگی کو تین عرب سال ہو چکے ہیں اس دوران زمین نے بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے جیسے کہ زمین پر بڑف کا جمنا سپیس ایسٹرویڈ کا گیرنا اور سب کچھ جلا دینے والا ریڈیوشنز اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ وقت دور نہیں جب زمین سے زندگی کا نامنشان مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو دوستو وہ کون سی وجہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری زمین تباہ ہو جائے گی آپ جانے کے اس ویڈیو میں میں ہوں انسا رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ٹی وی نمبر فائیو سورج یہ ایک ایسا سیارہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی ہے لیکن آج سے ٹھیک پانچ ارب سال کے بعد سورج پیالنا شروع کرے گا سورج میں مجود ہائیڈروجن کے ختم ہونے کے بعد سورج میں ایک بلاسٹ ہوگا اور ٹھیک پانچ کروڑ سال کے بعد سورج آج کے مقابلے میں دو سو گناہ بڑا ہو جائے گا اور دس ہزار گناہ زیادہ چمک دار ہو جائے گا اور ہماری زمین اس کی چپیٹ میں آ کر بہت زیادہ گرم ہو جائے گی اور زمین پر مجود ہر چیز جل کر راک ہو جائے گی اگر ایسا ہوا تو زندہ رہنے کا ایک ہی رستہ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی دوسرے پلانٹ پر جا کر بچائیں جو ہمارے انسانوں کے رہنے کے قابل ہو کہا جاتا ہے ہماری زمین سے ڈائنسور کا خاتمہ اسی اسٹرائیڈ سے ہوا تھا اگر ایک بہت بڑے اسٹرائیڈ کے زمین کے ساتھ ٹکر ہونے سے بہت بڑے ڈائنسور ختم ہو سکتے ہیں تو ایک دفعہ اور اسٹرائیڈ کے ٹکرانے سے زمین سے زندگی کا خاتمہ کوئی مشکل بات نہیں ہوگی لیکن یہ کچھ چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹرائیڈ کراتا کہاں پر ہے اس کا سائز کیا ہوگا اور وہ بہت کچھ ویسے کچھ اسٹرائیڈ زمین سے ٹکرائے ضرور ہیں لیکن اسے زمین سے زندگی کا خاتمہ نہیں ہوا بیل ایٹی سکس نام کا ایک اسٹرائیڈ دوزار چار میں زمین کے بہت قریب سے گزرا تھا جس کا سائز چاند سے تین گھنا زیادہ تھا اور یہ اسٹرائیڈ دوزارہ انتیس میں پھر سے زمین کے پاس سے گزرے گا اگر یہ اسٹرائیڈ اس بار بھی نہیں ٹکراتا تو سائنٹس کا کہنا ہے اور تب اس کا زمین سے ٹکرانا تیہ ہے اور اگر یہ ٹکرا گیا تو ہیروشیما اور ناگا ساکی میں ہوئے ایٹمی حملے سے دس لاکھ گناہ زیادہ تباہی مچائے گا اور اسے زمین پر زندگی کا خاتمہ مکمل طور پر ہو جائے گا نمبر تھری جوالہ مکھی کا پھٹنا زمین پر جوالہ مکھی کا پھٹنے سے کئی لاکھوں انسان مر چکے ہیں مانتوبورا کی جوالہ مکھی جو انڈونیشیا میں ہیں اٹھارہ سو سولہ میں اسی جوالہ مکھی نے بہت بڑی تباہی مچائے تھی اس کے پھٹنے سے تباہی صرف پچاس ہزا اموات پر ہی سمت نہیں رہی تھی اسمان میرے ہی گیسوں کے کارن ٹمپریچر کم ہو گیا جس سے فصلے تباہ ہوگی اور جس کی وجہ سے ایک لاکھ لوگ اور مر گئے تو دوستو یہ تب صرف ایک عام سے جوالہ مکھی کے پھٹنے سے ہوا تھا لیکن اگر اس کی جگہ پر ایک سوپر ویلکنو پھڑ جائے تو سوچیں تباہی کتنی زیادہ ہو سکتی ہے سوپر ویلکنو آم ویلکنو کی نسبت بہت زیادہ ہوتا ہے نورمل ویلکنو میں میگما ایک کلومیٹر تک ہوتا ہے اور دوسری جانب سوپر ویلکنو میں ایک ہزار کلومیٹر تک میگما پھیلا ہوا ہوتا ہے مطلب تباہی ہزار گنا زیادہ ہونے کا امکان ہوتا ہے میگما کا ٹمپریچر تیرہ سو ڈگری سیلسیر تک ہوتا ہے اور سوپر ویلکنو کے پھٹنے سے اتنے زیادہ کالے دوئیں کے بادل پھیل جائیں گے جو سورج کی کیلون کو زمین پر آنے سے سالوں تک روکے رکھیں گے اور زمین پر زندگی کا انت ہو جائے گا نمبر ٹو گیمریز کا دماغہ گیمریز اتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں کہ کچھ ہی سیکنٹ میں کسی بھی سیارے کو تباہ کر سکتی ہیں ٹھیک اسی طرح زمین کا انت گیمریز کے پھٹنے سے ہو سکتا ہے کسی بھی سیارے کے پھٹنے کے بعد بہت ہی زبدس گیمریز پیدا ہوتی ہیں اور اگر یہ کوئی بھی سیارہ ہمارے ملکی وے میں پھٹتا ہے تو اسے آنے والی گیمریز ہماری زمین کو کچھ ہی پل میں ختم کر سکتی ہیں یہ ایک سپلوجن اتنا طاقتور ہوتا ہے اگر یہ زمین سے ایک سو لائٹ یا دور بھی ہو تو اس کا عرصہ زمین پر ضرور ہوگا اس کے ریڈیئیشن سے ہماری اوزون لیٹ جل جائے گی جس کے بعد زمین کے ہر جاندر سو گناہ ریڈیئیشن سے جل جائیں گے اور پانی کے قریب رہنے والے زیادہ تر جاندر جل جائیں گے اور زمین سے انسانوں کا نشان کچھ ہی پل میں ختم ہو جائے گا لیکن زمین کے نیچے رہنے والے جاندر تب بھی زندہ رہیں گے نمبر وان گلوبو وارمی اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ ہماری زمین کا ٹمپریچر بڑھتا ہی جا رہا ہے نورت اور سورپول پر بڑھ بہت تیزی سے پگل رہی ہے اور کاربن ڈائیکسیڈ بڑھنے کی کارن ہماری زمین کا ٹمپریچر بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے بڑے بڑے شہر پانی میں ڈوب جائیں گے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آنے والے وقت میں ہماری زمین کی حالت ویڈس کے سیارے کی طرح ہو جائے گی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹس کر کے اپنی رائے کا زہار ضرور کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور ایسی بہت ساری امیزنگ انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تب ہی آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹیپشن ملے گا اپنا بہت سارا خیار رکھیں آپ کا دوستوں سرمائر کو اجازت دیں خدا حافظ